اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے آپ آئی ہو کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور بڑے مزے ہی ہوں گے آج میں اپنے پیارے سی ویورز کیلئے لائے ہوں چکن کوفتہ کری کی ریسپی جو کہ بہتی مزیدار اور زبردست سے بنتے ہیں تو چلی میں جلدی سے اس کے آپ کو انڈریانس بتاتی ہوں یہ میں نے چکن لے لیا ہے چکن میں نے تقریبا لے لیا ہے تین پو اور اس میں میں نے جو پہلے میں آپ کو چکن کی جو چیزیں ہیں میں وہ بتا دیتی ہوں چکن میں نے تین پو لیا ہے اور اس کے اندر ج جائے گا میں نے تین سبز مرچے کو میں نے کاٹ لیا ہے ایک میں نے پیاس چاپ کر لیا ہے اور سبز دھنیا تک میں دو ٹیبل سپون سے تین ٹیبل سپون آپ ڈال سکتے ہیں ادھرک کا ایک پیس اس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور سات آٹھ جووے دیسی لسن اگر بڑا ہے تو آپ تین چاٹ جووے ڈال سکتے ہیں اس کے یہ ہم چکن میں ڈالیں گے اور اس کے اندر جو جائیں گے اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہے خشخاش اور بھونے وچنے کا پاوڈر دونوں چیزیں ہم وزن ل ایک ٹیبل سپون یہ بھن جائے گا اور اس میں ہم ہلدی اور ہلدی ہاف ٹی سپون پیسواوا دھنیا گریوی کے لیے ایک ٹیبل سپون یہ جلا جائے گا اس میں دہی ہم لیں گے ون کپ اور اس میں جو ہے جو ڈرائی مسالیں سابت کھڑے مسالیں اس میں میں نے ایک تیز بات لے لیا ہے ایک میں نے بادیاں تین میں نے چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی اور ایک چھوٹے ٹکڑے ہیں تو یہ میں نے دو سے تین ٹکڑے لیے لئے لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے کالا زئیرہ لے لیا ہے چار میں نے تین چار لونگیں لے لیا ہے اور جو ہے پانچ چھوٹے میں نے گھلی میریچ لے لیا ہے پیاس میں نے تقریباً دو پیاس میں نے لے لیا ہیں کہ میں نے忙یں سلائز کر لیا ہے而 اس میں میں نے تین ٹوماٹر جن کی ہم ابھی پیسٹ بنائیں گے اور اس میں آئل میں نے لیا ہے وہن کپมک اور ہم جب ہمارا کیاما تیار ہو جائے گا تو ایک تیبل سپون ہم اس میں بھی کخاص گھئیں گے تو چلیں میں بس جلدی سے ہم اپنے چکن کا کیمہ اس کو ہم رڈی کرتے ہیں اس کو ہم تیار کرتے ہیں اور پھر میں اس کو آپ کی آپ کو اس کی گریوی داؤں گی پہلے جو ہے ہم چوپر میں اپنے جو ہے یہ ساری چیزیں ایک دفعہ چاپ کر لیتے ہیں تاکہ یہ چکن میں موٹی موٹی نہ رہے اور بھاریک ہو جائے تو میں سب سے پہلے جو ہے ان کو چاپ کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ ہم نے اس میں آگے اور کیا کرنا ہے یہ جو پیاس اور یہ سب سے مرچ ادھرک لیسن یہ سب چیزیں ڈال کے اور میں ان کو چاپ کر لیتی ہیں دھنیاں ابھی نہیں ڈالوں گی دھنیاں ہم جب ہم کیمہ پیس لیں گے پھر ہم اس کو دھنیاں کو ڈالیں گے اور میں اس کو چاپ کر لیتی ہوں چکن ڈالوں گے اور اس کو ہم بہت اچھا سا جو ہے زبردست سا اس کو ہم بھاریک پیس لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس میں ایک انا چکن ڈالوں گے جو آسانی سے پیس جائے اور میں اس کو سارے چکن کو پیس کے اور میں اس کو ریڈی کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو آگے دکھنا میں نے جو چکن کا کیمہ وہ بہت اچھا سا میں نے جو ہے بھاریک اس کو چوب کر لیے اور اب جو ہے ہم اس میں اپنی جو بکایا کی چیزیں ہیں وہ ہم اس میں ڈالتے ہیں مسالے اور میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں یہ اس میں میں نے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو چنے کا بھونے وی چنے اور خش خاش کا پاورڈر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم وزن دونوں چیزیں لے لیں اور ان کو پیس کے پاورڈر بنا کے آپ رکھ لیں یہ میں نے لیا ہے تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبر سپون یہ بھونے وی چنے کا پاورڈر چلا گیا اور یہ لیا ہے میں نے کٹاوہ زیرہ اور دھنیا دونوں کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا اور یہ تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبر سپون آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں نے لیا ہے گرم مسالہ گرم مسالہ میں اس میں ڈالوں گی ہاف تی سپون بہت زیادہ نہیں ہم ڈالیں گے ہاف تی سپون اس میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے نمک میں تقریباً ایک تی سپون کے قریب اس میں ڈال دوں گے نمک چلا گیا اس میں اور اس میں چلا جائے گا ریڈ چلی ریڈ چلی ہم بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے گرین ڈال لیا اس میں تو میں اس میں تھوڑے ہی ڈالوں گے تقریباً ہاف تی سپون ہاف تی سپون میں نے اس میں ڈال چلی ڈال دیا اور اب اس کے اندر جو ہاں ایک ٹیبر سپون گھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ٹیبر سپون جو اس میں ہے گھی کا ڈال دی کوئی بھی گھی آپ لے لیچے جو آپ یوز کرتے ہیں تو اس کا ایک ٹیبر سپون اس میں آپ ڈال دیں گے اور اس کو بڑا اچھا سا جو ہے اس کو میں مکس کر لوں گے یہ دیکھیں سبز دھمی آئیں جو ہم نے کاٹ کے اپنا رکھا ہے وہ چلا چاہیے گے اس میں اس کو ہم جی ویوز تو دیکھیں ہمارا جو چکن کا مزہ نا کی میک اپ وہ بہت اچھا سا رڈی ہو گیا اور اب جو ہے میں اس کے جو ہے کوفتے بنا لیتی کوفتے آپ اپنے مرضی سے جتنے بڑے آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ پہلے ہاتھ پہ تھوڑا سا آئلیا ہی ہاتھ کو گیلا کر لیں گے تو یہ بلکل بھی آپ کے ہاتھوں پر نہیں چپکیں گے تو میں جلدی سے سارے کوفتے بناتی اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں سائز آپ اپنے حساب سے رکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد میں کوفتے بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنا جو ہے اس کی زبردست جو ہے نا گریوی اس کو رڈی کرتے ہیں جی ویوز تو میں نے سارے کوفتے جو ہے وہ میں نے رڈی کر لیے اور اب ہم چلتے ہیں اس کی گریوی کی طرف اور اس کی ہم جو ہے بڑی مزیدہ سی یمی سی اس کی جو ہے گریوی کو ہم ریڈی کرتے ہیں آپ جی وی بس تو میں نے اپنا پاڈ جو ہے وہ جولے پر اکھ لیے اور اب جو ہے اپنے خلیم کو آن کر دیتے ہیں جو ہے پونا کا جو ہے آئل کا جی میں نے اس میں آئل ڈال دیا اب جو ہے میں اس میں اپنی جو ہے یہ پیاس جو ہم نے سلائس کر کے رکھی ہوئی ہے میں وہ اس کو ڈال دوں لیے یہ دیکھیں گے پیاس جو ہے میں ہماری بڑی اچھی سے فرائی ہو رہی ہے اور جو ہماری بڑی اچھی سے گوڑن ہوگی اور میں اس سے نکال دوں اور پر میں اس کو دہیں اس میں ڈال کے اور اس کو میں پیس لوں گی اور اس میں ادرک لیشن کا ایک ٹیبل سپن ڈال دوں گی اور اس میں جو دہیں وہ ڈال کے اور اس کو میں بھاریک پیس لوں گی اور اسی پیسٹری میں اس میں جو ہے ٹوماتر کا پیسٹ بھی شامل کر دوں گی یہ میں ساڑی پیاس مکال دیا میں اس کو پیس کی اور اچھی میں چل دیسیاں کو دکھا دیا جی بینورس کا میں نے مساالہ جو ہے وہ میں نے پیس کی ہے اور جو ہے آپ سے یہ یہ تیز بات اس میں جس میں ایک بارین کا پول بڑی اچھی 2 سے 3 چھوٹی اچھی اور 2 زانچین کے سٹکس چھوٹ چھوٹیں چار میننے لونگ ڈال دیئے چار پانچ چھل کالی مرچ ہے اور جو ہے ایک ٹی سپن جو ہے اس میں کالا زیرا ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیئے اور اس پر ہم سیر کرکڑا گئے تو اب میں اس کے اندر جو ہے اپنا یہ جو مسالہ پیس ہے میں اس کو ڈال دوں گی ہے مسالہ میں نے بہت اچھا سا بڑے سا بڑے سا مدرہ دیئے اس میں ڈال دیئے اور لگ میں نے دھائی ابراک لچن کی پیس اور پماؤر بھی میں نے اسی مجھے شانو کر دیئے میں اس کو اچھا سا بڑے بھون لیتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہمارے باپی کے مسائلے ہیں جو میں ڈال دیتی اس میں چلا جائے گا حلدی half teaspoon red chili half teaspoon یا ایک teaspoon تک آپ اس میں ڈال دکھیں اس میں چلا جائے گا پیشاوان دھنیا ایک ٹیبل سپون اور اس نے کشمیری red chili half teaspoon یہ میں مسائلے سے ڈال دیا اب میں اس کو اچھا سا جو ہے اس کو ہم بھون لیتے ہیں وہ اچھا سا جی ویس تو ہمارا جو مسائلہ ہے گریوی جو ہماری بہت اچھی سی بہت بہت سی رہ گئی ہو اگر اپنے سٹین پر اس میں پوڑا سا پانی ڈال دوں گے لہت زیادہ ملک بس اتنا کہ ہمارا مسائلہ نیچے میں لگے اور اس ٹین پر اس میں جو ہے یہ کوفتے جو ہم نے چکن کا بنائے ہوئے میں ان کو ڈال دوں گے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نکال دیتی اور اس وقت ہم اس میں سارے کوفتے یہ میں ڈالتی چلی جاتے ہیں ڈالتی چلی جاتے ہیں جب تک کہ یہ تھوڑے سے پک نہ جائیں بلکل بھی ٹوٹیں گے کچھ بھی ان کو نہیں ہوگا نہ یہ خراب ہوں گے آپ دیکھیں گے کتنے زبردست یہ کوفتے جو ہیں بنتے ہیں یہ دیکھیں آپ ان کو ایک سے دو دفاع ہلا دیں جب تھوڑے سے یہ ہو جائیں گے تو پھر ہم ان میں چمچ بلکل نہیں ہلا دیں گے ان کو ایسے ایسے آپ پکڑ کے ہلا دیجئے یہ دیکھیں بس یہ ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ ہم نے آگے اس میں کیا کرنا ہے جی بھی بس تو میں نے ان کو ڈھک دیا تھا اور اب ہم اس کو کھولتے ہیں میں نے آنچ ہلکی یہ رکھی ہے اور یہ دیکھیں آپ کتنے زبردست ہمارے کوفتے وہ رڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس ٹائم پہ آپ اس میں جو ہے چمچ سے ان کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں کچھ پین کو نہیں ہوگا یہ ایسے ہی رہیں گے کوئی ٹوٹے گا نہیں یہ دیکھیں ارام رام سے آپ ان کو اوپر نیچے دیکھیں یہ جتنا مسالہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا پانی لگا کے اور اس کا سائیڈوں سے ہم اس کا اتار لیں گے یہ دیکھیں پا کے ہمارے جو ہے سالن کا کلر خراب نہ ہو جلی نہیں سائیڈوں سے جی ویوز تو دیکھیں ہمارے جو کوفتے ہیں بڑے زبردست بھون گئے ہیں اور اب میں اس ٹائم پہ ان میں جو ہے ان میں گریوی کیلئے میں اس میں پانی لگا رہی ہوں پانی جتنی آپ نے گریوی رکھنی آپ اس حساب سے آپ اس میں کر سکتے ہیں بہت زیادہ مجھے گریوی نہیں چاہیے بہت زیادہ چمت سیاپ سائیڈوں سے سارا اس کا مسالہ جو ہے اس کو آپ رومور کر دیں تاکہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ یہ دیکھیں اور اب میں ان کو اچھا سا ان کو میں گلا لوں گے کوفتوں کو کیونکہ ہم نے ان کو سٹیم بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا تو اس کو ہمیں گلانا لازمی ہے تو اس لئے میں نے اتنا پانی ڈالا ہے اور آپ اپنے حساب سے چتنی گریوی رکھنا چاہیں آپ اس حساب سے اس میں ڈال لیں چاہیں اور اب میں اس کو ملتی ہوں جو ہی جو ہی ہمارے جو کوفتیں ہیں وہ بڑے زبدست دیکھیں ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت اچھے سے پھول گئے ہیں اب جو ہمارے لاسٹنگ ڈینر سائنس کے اوپر میں گرم مسالہ تھوڑا سا وہ ہم ڈال دیں گے تقریبا 1.5 تی سپون گرم مسالہ چلا گیا اور اس کے اوپر ہم سبز دھنیا جو تھوڑا سا ہم نے بچا لیا تھا وہ ہم اس پر ڈال دیں اور اب جو ہے اس کو ہم اس کو میں جو چلے کے فلم کو ہیں وہ میں آف کر دوں گے اور میں آپ کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتے ہوں جی ویورس تو دیکھیں ہمارے زبدست سے جو چکن کوفتہ کھڑی ہے بن کے لئے زبدست سے رہ رہی ہو گئی ہے اور اس کو آپ پھلکے سے کھائیں اسے آپ پراتھے سے کھائیں کسی بھی چیز سے اس کو کھائیں یہ بہت ہی یمی اور مزیدار ہے تو اس کے ذاتی بھی میں اپنا بہت سا خیال رکھیں گے انشاءاللہ میں بہت جلدہ آپ سے ایک نئی تسبیل میں ملوں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ squ了 اس کے لئے جوron ہم لا